بی بی نے خامد کی اجازت کے بغیر والد سے جو اس کو زمین ملی تھی اپنے بھائیوں کے نام کا تو وہ زمین اس کی تھی اس نے کہا دی تمہیں کیا تکلیف ہے نہیں اس نے تیری زمین کہا دی ہے زمین اس کی ہے وہ بھائی کو دے وہ چور کو دے وہ مدرسے کو دے دے مسجد کو دے دے اس کی بلدی ہے خامد کا کیا تعلق ہے خامد نے پوچھے عجیب بات ہے اصل وجہ کہ خامد کی نظر ہوتی ہے نا کہ یہ زمین میرے پاتھ رہے بین بھی سوچتی ہے کہ جب کسی دوسرے کو بیٹے کو دے دی ہے تو اپنے بھائی کو دے دوں پھر خامد تو کسی اور کا بیٹا ہے نا وہ اجاز نے کسی کا پکڑ لیا تھا اس کی بیٹے کو بھی پکڑ لیا اس کے شوہر کو بھی پکڑ لیا بھائی کو بھی پکڑ لیا اجاز بڑا ظالم تھا جس کو پکڑتا تھا بس گیا وہ تو وہ عورت جو ہے وہ جناب آئی اور اس نے فریاد کی اجاز سے اجاز کی تھی موڑ میں میٹھا تھا دادہ بڑا موڑی آگی نا وہ بہت بڑا عدیب بھی تھا خطیب بھی تھا لیکن ظالم بھی تھا حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالمہ جانتا تھا وہ جناب یہ ہے کہ عورت نے جب فریاد کی اس کے موڑ آگیا اور اس نے کہا دیکھو بات سو ریانا بابہ لابت کرو تمہارا شوہر بھی کی دفتار ہے بیٹا بھی بھائی بھی ان تین میں جس ایک کو کہو گی میں چھوڑ دوں گا تو اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دوں گا اور اس نے کہا ٹھیک ہے نے کہا بات سنو یہ تم بیٹے کی سفالش بھی نہیں کی خامد کی بھی نہیں کی بھائی کی کیوں کی اور اس نے کہا حجاج ازوج موجودن والولد مولودن والاخ مفقودن وہ بھی کوئی بلاہ اور اس نے کہا حجاج کیا کہتے ہو خامد موجود ہے میں جوان حسین عورت ہوں بچہ آس خامد مل جائیں گے بچے میں اور پیدا کر دوں گی بھائی کہاں سے لے آنگی بھائی تو نہیں پیدا ہو سکتا ہو تو ماں باپ لڑ گئے حجاج نے کہا اس نے کہا تینوں چھوڑ دو یہ اتنی فسی بری غورت ہے اس کو انعام دیتا ہوں تینوں کو چھوڑ دو تو اب بھائی تو بھر بھائی ہوتا ہے دے دی بھائیوں کو تمہیں کیا تکلیف ہے بھی خامد ملوڑ اٹھتی ہے زمین اس کی ہے ملوڑ اس کوڑ بھائی